خلیلو رحمان کمر پرماتے ہیں ہماری غلطیاں تو مشہور ہیں زمانے بھر میں پکٹ تو وہ کریں جن کے عیب بھی پڑھ دے میں ہیں یعنی بیچارے درستی پرماتے ہیں اب تو ان کی غلطیوں کو چار چاند لگ گئے ہیں لگتا ہے ان کے موبائل کی گیلری ان کے گند سے برگی تھی اسی لیے اُلٹ دی گئی انسان کے گناہوں کا جب گڑا بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی اُلٹ دیا جاتا ہے خلیلو رحمان بہت ہی زیادہ پستی میں گر گئے ہیں ان سے اس گٹیا پن کی امید نہیں تھی اگرچہ چولے مارنے میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے عدالت میں وکیل نے کہا جج صاحب میرا موکل درویش آدمی ہے جج نے کہا کہ درویش آدمی صبح چار بجے تحجد پڑا ہوتا ہے یہ کیسا درویش ہے لگتا ہے جج صاحب بھی اپنے زمانے کے بہترین ٹرولریں ہیں ڈراما نگار کی طبیعت سیٹ کر کے رکھ دی خلیلو رحمان کمر کے بارے میں یہ تو پتا تھا کہ وہ ایک بڑا شاعر ہے لیکن آج پتا چلا کہ وہ ایک درویش آدمی بھی ہے مصوف کی ایک گنٹہ بائیس منٹ کی ویڈیو ہے جس میں تمام واردات ریکارڈ کی گئی ہے لڑکی کے ساتھ کھانا پینا انجوائے کرنا پھر پکڑے جانا مارک اٹھائی پورا ڈراما ایک ہی رات میں بنا ڈالا خلیلو رحمان کمر کا اس طرح ڈراما پلس فلم بن گئی ویسے خلیل صاحب اب اس پر زبردس فلم بنا سکتے ہیں خلیلو رحمان دراصل اروج کو تاغوت کا مطلب سمجھانا چاہتے تھے مگر اروج نے انہیں کسی اور کام پر لگا لیا ضروری نہیں انسان کے اندر لکھنے کی بہت اچھی صلاحیت ہو تو وہ انسان بھی اتنا ہی اچھا ہو ہمارے ڈراما رائٹر نے اپنے لکھنے کے فن کو استعمال کیا اور اس سے خواتین کو بلیک میل کرنے کا ایک طریقے کار بنا لیا ایک وکیل نے انکشاب کرتے ہوئے صاحبی کو بتایا کہ خلیلو رحمان کے فون سے ایسی بہت ساری ویڈیوز اور تصاویر ملی ہیں جن سے لگتا ہے کہ وہ اپنے ڈراموں میں کام دلانے کے بہانے لڑکیوں کو ٹرائپ کرتے تھے آدھے نہیں پورے پاکستان کی ویڈیوز آ جائیں سب گنے گار ثابت ہو جائیں لیکن اگر ہم گنے گار ہیں خود گلازت میں لتھڑے ہیں تو کیسے کسی کو لیکچر دے سکتے ہیں میرا اقتلاع وہ ہے جو عورت کو ہمیشہ پست دکھاتا اور لکھتا رہا اسی عورت کے ہاتھ اور اسوا ہو گیا مگر بس اللہ نے پڑھے رکھے ہیں سب کے ہر کسی کا کٹڈار حضرت یوسف علیہ السلام جیسا نہیں ہوتا بولنے میں اور عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے یہ واقعہ خلیلو رحمان کمر کے لیے اور باقی مرد حضرات کے لیے سبق ہے باتیں ایسے کرتا تھا جیسے کوئی بہتی عظیم انسان ہو لیکن کٹڈار کا انتہائی ہلکہ انسان نکلا ہے اپنے ساست اپنے پورے خاندان کو لے ڈوبا ہے ایک وقت تھا جب پورا پاکستان خلیل صاحب کے پیچھے پیچھے تھا یعنی ان کے ڈراموں کا دیوانہ تھا میرے پاس تمہوں نے انہیں اروج پر پنچایا پیارے افزل کے جس روز آخری کیسٹونیر آنی تھی اس روز سابق وزیراعظم نوائشیب کی تقریر آٹھ بجے نشر ہونی تھی مگر وزیراعظم کی تقریر کو وہ ریٹنگ نہ مل سکی جو پیارے افزل کو ملی بلکہ نوائشیب کی ریٹنگ کا بیڑا گھر کو گیا خلیلو رحمان کمر کے ڈرامے دیکھنے کے لیے لوگ اپنے ضروری کام چھوڑ دیتے تھے مگر خلیلو رحمان کو شاید عزت راس نہیں آئی یا پھر شاید زیادہ عزت انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے جیسے پٹواریوں کا دماغ نانے کی گراج کی کہانی نے خراب کیا ہوا ہے ان کے دماغ سے عمران خان کا بوت اترتا ہی نہیں اب خلیلو رحمان ایک اچھا ڈراما نگار ہے لیکن اگر اس کی سیاست میں پسندیدہ شخصیت عمران خان ہے تو اس پسندیدگی کو بھی پٹواری عمران خان کے خلاف استعمال کارے ہیں ان کے دماغوں میں واقعی بس بھراوا ہے انتہا سے گندی پوسٹے لے کر خود کو اور اپنی باجی مریم کو ستی ساویتری ثابت کارے ہیں آج خلیلو رحمان کا سکینڈل پٹواریوں کے لیے گولڈن چانس بناوا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو گندی ترین زبان میں پوسٹ کرنے والے پٹواری اور منشیوں کو ان کی باجی مریم نے فالو کیاوا ہے تو کیا مریم باجی بھی ان گندی زبان والوں کے برابر ہو گئیں اگرچہ گندی زبان میں پوسٹیز کرنے والے مریم باجی کے آئیڈیل ہیں مگر پھر بھی پٹواریوں کی بند اکلوں پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جو سیاست اور سکینڈل کو خان کے خلاف استعمال کارے ہیں ان پٹواریوں کی جہالت اور گٹیا پان کا کوئی حال نہیں انہیں بس آرڈر مل گیا ہے کہ خلیلو رحمان کمر کے گند کو خان کے ساتھ جوڑ دو اب دنیا میں کوئی واقعہ ہو جائے ان کے دماغوں پر خان کے نام کی ایسی دند چھائی ہوئی ہے کہ انہیں خان کے سوا کوئی سجائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے یہ اندے کوئے کے مکین ہیں نہ ان کا کسی ایشو کی صلاحیت سے کوئی تعلق واسطہ ہے بغز عمران میں یہ اندے بہرے گنگے ہو گئے ہیں ہر بات کارو خان کی طرف موڑ کر انہیں کوئی روحانی آسودگی ملتی ہے جبکہ انہیں پاس افدر سے رابطہ کرنا چاہیے جنہیں ان کی باجی گاس بھی نہیں ڈالتی وہ بیچارہ باجی کے فراق میں من سہرہ کی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور باجی یہاں بور چاٹنے میں مصروف ہے خلیل و رحمان کے واقعے میں معاشرے پر کیا سرات آئیں گے یا ہنی ٹریپ کو کس طرح روکنا چاہیے اس بات سے پٹواریوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے انہیں تو بس بغز عمران نے پاگل کر رکھا ہے ان کی ہر بکواس بار کا آغاز اور انجام عمران خان پر ہوتا ہے ایسے جیسے خود تو ان کی زبان گیتہ کے اشلوک پڑتی ہے خود تو جیسے یہ گنگا جمنا نہائے ہوئے ہیں جیسے ان کی باجی کا لندن کے فلیر سے کیلبری فون سے کتری خط سے کوئی تعلق نہیں اور یہ سارے سات بار حج کا سواب حاصل کر کے خود کو جنت کا حق دار ٹھیرا چکے ہیں دوسروں کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کرنے والے اپنی طرف اٹھی چار انگلیاں دیکھی نہیں پاتے اس لیے ہزار بار کہا ہے کہ شیشے کے گروہ میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر نہیں مارا کرتے پہلے اپنے گربانوں میں جانکو اس کے بعد عمران خان کا نام اپنی زبان پر لیا کرو بلکہ خان کا نام لینے سے پہلے وضو کر لیا کرو جتنے گٹیا تمہارے ٹویرز ہوتے ہیں اتنے ہی گٹیا تم لوگ خود ہو اور یاد رکھو خان نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے اور تم لوگوں نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے تمہارے سے خان کے بارے میں فریستے گواہی لینے نہیں آئیں گے خلیل رحمان بیچارہ بھی تم لوگوں کی طرح ذہنی بیماری انسان ثابت ہوا ہے اس کی ویڈیو ہی اس کے خلاف چار شیٹ ہے اب یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ اس کے لئے سزا اور جزا کا فیصلہ کرے پٹواری بیچاری بھی ذہنی مریض ہیں جو خلیل رحمان کا گند خان کے ساتھ تھوپنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ خان کو پسند کرنا یا سیاسی طور پر پسند کرنا بھی خلیل رحمان کا ایک بہت بڑا گناہ ہے اس لحاظ سے بد زبان پٹواری تو پھر جہنم کے حق دار ہوئے اللہ کو برائی پھیلانے والے برائی کرنے والے حد سے زیادہ ناپسند ہیں معاشرے میں بعض جگوں پر عورتیں مافیا بنی ہوئی ہیں جیسے میرا جسم میری مرضی والی عورتیں وہی معاشرے میں خلیل رحمان جیسے مرد بھی ایک مافیا بن کر ابرے ہیں یہ دونوں گروہ بدبودار گروہ ہیں اگر خلیل رحمان اتنے چھوٹے کٹدار کا مالک تھا تو کسی بھی عورت کے خلاف کیمپین کس بیس پہ کٹتا تھا کبھی اپنے گریبان میں جانگتا تو شاید یہ نوبت نہ تھی وہ گٹیا عورت تو گمنام تھی مگر اس گٹیا مرد کو تو پورا پاکستان جانتا ہے اور اس کے باشن بھی سنتا ہے وہ بھی صرف عورت پہ ہی وار کرنے کا عادی ہے اتنا مومن تھا تو ایسا سکینڈل بنا ہی کیوں برحال خلیل رحمان کمر نے بہت بڑی چول ماری ہے لڑکی سے مل کر اور بدنام ہو گیا ہے اب جو مرضی وضاحتیں دیتا پھرے اس کا کون یقین کرے گا خلیل رحمان کمر کو بھی سزا ملنی چاہیے لڑکی کو موڈلنگ کے لالچ میں تعلقات قائم کرنے کی آفر کرنا اور یہ کام وہ نہ جانے کتنی مجبور لڑکیوں کے ساتھ کر چکا ہے باقی اسے اغواہ کرنے کی سزا ملزیموں کو ملنی چاہیے اور پیسے واپس ہونے چاہیے خلیل رحمان کمر تو واقعی خاتون کو تاغود کا مطلب سمجھانے گیا تھا خاتون نے سمجھ بھی لیا تھا یہ بات خاتون کے بھائیوں کو پسند نہیں آئی پھر سزا صرف خلیل رحمان کمر کو ہی کیوں ٹویٹر والوں کو صرف خلیل رحمان کمر نظر آ رہا زنا کرتا وہ عورت نظر نہیں آ رہی اس کی گود میں بیٹھی خلیل رحمان کمر صاحب خود کو صوفی ثابت کرنے کے لیے سبا کمر کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ سبا کمر بےہودہ کپڑے پہنتی ہے اس لیے اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا اللہ اکبر اس کے بعد اداکار نئی مجاز کے لیے نفرت کا بے پناہ اظہار بھی خلیل رحمان کی نخوت اور شدت پسندی کو ظاہر کرتا ہے صرف ماروی سرمت میرا جسم میری مرضی والی کو جو خلیل رحمان نے سنائی تھی وہ بلکل جائے سنائی تھی صرف خلیل رحمان کمر نہیں بلکہ باحثیت قوم ہم میں یہ منافقت بری ہے ہم اسلامی تعلیمات صرف اپنی شخصیت بنانے اور اچھا نظر آنے کے لیے استعمال کرتے اور بیان کرتے ہیں مگر ہم اسلامی تعلیمات پر پانچ فیصد بھی پورا نہیں اترتے باقی خلیل رحمان کی ویڈیو دیکھنے اور شیئر کرنے والے دونوں برابر کے گنے گار ہیں سب کو ایسے واقعات پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنی پڑے داری کی دعا مانگنی چاہیے خلیل رحمان کمر کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کریں جو اپنے لیے ناگوار گزرتی ہو کیونکہ اس معاشرے میں کوئی فرشتہ نہیں سب ٹریپ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا پڑھدہ رکھے ڈراما نگار خلیل رحمان کمر کے اغواہ کے مقدمے میں عدالت نے ملزمہ آمنہ اروج کا مزید دو دن کا جسمانی ریمان منظور کر لیا ہے ملزمہ آمنہ اروج کو جسمانی ریمان مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا ملزمہ سے ممبائل برامت ہو گیا ہے لیکن مگوی سے بیجی رکم ابھی برامت کرنا باقی ہے اس لیے تفتیشی افسر نے ملزمہ آمنہ اروج کا مزید تیس دنوں کا جسمانی ریمان مانگ لیا استاد دہشتگردی عدالت لاہور کے جج خالی درشد نے اس کیس کی سما کی ملزمہ نے عدالت کو بتایا کہ حسن شاہ میرا مو بولا بائی بناوا تھا اس کو علم تھا خلیل رحمان مجھے بلیک ملکا رہا تھا ماشاءاللہ مو بولا بائی بہن کی گندی ویڈیو بنا رہا تھا جسے اب اس بےہیانے گرفتار ہونے سے پہلے وائرل بھی کر دیا ہے ایسے ہوتے ہیں مو بولے بائی جو اپنی نگرانی میں مو بولی بہنوں سے اس طرح کے کام کرواتے ہیں کمس کم بہن بائیوں کے رشتے کو تو بدنام نہ کرو کچھرا رانی اروج نے اپنی طرف سے انکشاپ کیا کہ خلیل رحمان اور حسن شاہ دونوں طاقتور لوگ ہیں ان کے درمیان میں پھنس گئی ہوں حسن شاہ نے میری ویڈیو وائرل کر دی ہے جس میں خلیل رحمان میرے ساتھ تعلقات کے لئے اسرار کر رہا ہے حالانکہ دنیا بتا رہی ہے کہ اب خود بھی گنونے پیل میں شامل تھیں اور اب عدالت کو بے وکو بنا رہی ہیں پولیس نے ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ آمنہ روج اور حسن شاہ میں دیگر نے خلیل رحمان کمر کو تاوان کے لئے اغوا کیا خلیل رحمان کمر سے ملزیموں نے ایک کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا ملزیموں نے مغوی کے بینک کاؤن سے دو لاکھ اٹھتر ہزار نکالے عروج نے اپنے بیان میں بتایا کہ میں نے خلیل رحمان کو اپنے فلیڈ پر بلایا لیکن اغوا نہیں کیا پروپٹی ڈیلر حسن شاہ نے خلیل رحمان کمر کے اغوا کا منصوبہ بنایا قصہ مقتصر یہ کہ ایک تھرڈ کلاس عورت نے ایک تھرڈ کلاس مرد کو ہنی ٹرپ کر لیا تھینکس پار واشنگ اللہ حافظ